واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں یہ ایک گن سٹو ہے یہاں خریدار کسی بھی طرح کا آٹومیٹک ہتھیار خرید سکتے ہیں سٹور کے مالک اینڈریو ریمند کہتے ہیں کہ کنیٹی کٹ میں فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکہ میں جنگ میں استعمال ہونے والی رائیفلز کی فروخت بڑھ گئی ہے اس ہفتے آن لائن ہتھیار فروخت کرنے والوں کا سارا سٹاک ختم ہو گیا بس ہم ہی رہ گئے ہیں جن کے پاس کچھ سٹاک موجود ہے آٹومیٹک رائیفلز پر پابندی کے خدشے نے ہتھیار جمع کرنے والوں کو فوری خریداری پر مجبور کیا ہے یہ گن عام طور پر بارہ سو سے تیرہ سو ڈالرز تک فروخت ہوتی ہے لیکن آج ریمند اسے سولہ سو ڈالر میں فروخت کر رہے ہیں میں شرطیاں کہتا ہوں کہ اگلے ہفتے تک اگر ہمارے پاس ایسی گن موجود ہوئی تو اٹھارہ سے انیس سو تک نہیں بگئے گی اینڈری کو ڈر ہے کہ اگر ایسے ہتھیاروں پر پابندی لگی تو ان کا تو سٹور ہی بند ہو جائے گا اگر ایسے ہتھیاروں پر پابندی لگی تو شاید تجھے ٹرک چلا کر گزارہ کرنا پڑے صدر اوبامہ کے قائم کردہ ایک خصوصی پینل نے فائرنگ کے حالیہ واقعات کے بعد ہتھیاروں پر کنٹول کے سخت قوانین کی تجویز پیش کی ہے چار سال پہلے امریکہ میں صدر اوبامہ کے پہلی بار منتخب ہونے پر بھی یہاں ہتھیاروں کی فروخت میں تیزی آئی تھی ہتھیاروں کے حامیوں کا خیال تھا کہ اب ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی آئید ہو جائے گی دو ہزار نو میں اس گن شو میں شرکت کرنے والے ڈیلرز کا کہنا تھا کہ ان کی سیلز دو ہزار آٹھ کے مقابلے میں ساٹھ فیصد بڑھنے ہیں گن شو پرموٹر این ایٹ ایلیٹ کہتی ہے کہ خریداروں نے اکتوبر میں ہی آرڈر لکھوانا شروع کر دیئے تھے جب انہیں لگا کہ اوبامہ جیت جائے گی تاہم صدر اوبامہ کے پہلے چار سالوں کے دوران ہتھیاروں پر کوئی نئی پابندیاں آئید نہیں کی گئیں لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے جب آپ کے سامنے بیس بچوں کی ہلاکت ہو اورارہ کا واقعہ ہو سکھ عبادتگاہ اور اوریگن کے شاپنگ مال میں فائرنگ کا واقعہ ہو تو کسی نئی پابندی کی توقع کرنا تو بلکل سامنے کی بات ہے سکھ یک ہوتا